گجرات ورسز ڈیلی یہ مقابلہ تھا نریندر موڈی اسٹیڈیم احمد آباد میں جتنی دیر میں یہ بولا ہوتنی دیر میں سماپت ہو گیا وہ والا تو ختم دلی جیت گئی گجرات ہار گئی آج مقابلہ ہے پنجاب ورسز ممبئی ملنپور میں دونوں ٹیمز اپنے پچھلے مقابلے ہاری ہے نیلے پہ پڑ گیا تھا پیلا بھاری اور لال وہ کہہ رہے ہیں آج کل تو جیت کا رنگ بھی گلابی ہے ہار گئے تھے راجستان سے اس کی کرتے ہیں بات اور آپ کے بھی لے لیتا ہوں اس سوال میں آج لیتا ہوں تھوڑے سے آج کرتے ہیں گامی پہنچ گئے ہیں بھئیا پنجاب اور پنجاب تھوڑا سا سٹرگل کر رہی ہے تھوڑا سا سمجھنے کا پریاست کر رہی ہے کہ کیسے وہ میچز دوبارہ جیتنا شروع کریں کیونکہ زیادہ میں جیتے ہی نہیں ہیں that's the sad reality of پنجاب ممبئی آن دی آدھر ہے ایسا لگا تھا کہ جیت کا تھوڑا مومنٹم ملا ہے پر وہ مومنٹم بھی the team in yellow یعنی کی چننائی نے اس کو کیا stall پہلے ماہی آتے ہیں اس کے بعد متیشہ پتھیرانہ ان کے ون سبو پہ پانی پھیر کے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک ہوز پائپ سے پھیرتے ہیں proper اب پہنچ گیا ملنہ پور اور ممبئی سے کیا امید ہوگی پنجاب کیا فائیڈ بیک کر سکتا ہے you're watching probo presents چپڑا جی کی cricket چوپال in association with my 11 circle آج جوڑ کے آپ سبی کا سواگت ہے اور opinion کا استعمال اچھے سے کرنے کا آپ ان کو پر let's talk about this game کہ بھئی آپ کیا امید کر سکتے ہیں اس میدان پر ایک چیز ضرور ہم نے دیکھی تھی کہ یہاں پر تھوڑی سیم زیادہ ہوتی ہے حالانکہ پچھلے match میں تو کیشم مہاراچ کی world turn بھی ہو رہی تھی تو i have no idea کہ ابھی یہ کیوں ہوں اس پرکار سے وہاں turn ہونے لگ گئی یا پھر وہ turn نہیں ہو رہی تھی نیکن وہاں تو Liam Livingstone نے بھی ایک آدی بیگٹ چٹکائی تھی تو یہ بھی turn ہو رہی تھی یار ہو رہی ہو گی turn کیوں ہو رہی ہے nobody knows نیا ground ہے اس کے بارے میں knowledge تھوڑی سی کم ہے ڈیو اتنی نہیں آ رہی ہے ایک چیز یہ ہم مان کے چل رہے ہیں کہ وہاں ڈیو کا کوئی زیادہ role نہیں ہے in the second innings تو toss جیت کیا آپ batting کریں آپ bowling کریں یہ مطلب life or death کا matter نہیں ہے آپ پہلے batting کرتے ہوئے دوستوں کے اردگرد پہنچے یا اس کے پار پہنچے تو پھر آپ اس کو defend بھی کر سکتے ہیں کیونکہ نئی gain تھوڑی سی ball تو move کرتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے in fact میں تو کمی پڑھ رہا تھا کہ آویلیبل نہیں ہوں گے وہ تو اگر شکھر دھوان آویلیبل نہیں ہے تو جانی بیسٹ کو تو میں کہہ رہا ہوں جانی جانی ٹا 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 بائے بائے نہیں چاہیے کیونکہ point ہی نہیں ہے نا کہ آپ رن تو بنا نہیں رہے ہو اور پچھلی بار تو آپ almost run a ball سے بھی دھیما کھیل رہے تھے تو پھر it makes no sense then you move away اور پھر آپ کہتے ہیں چلو ہم کچھ اور کرنے کا پریاست کرتے ہیں اب کون سے تین کھلاڑیوں پر فوکس رہے گا میں سوچوں رائیلی روسو کھلاو اس میچ میں اب بہار بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کو کھلا لو اب بیسٹو کی جگہ ان کو لے آو اثر اپ ٹائڈے پرپرپ سیمران سنگھ ان کو کرا لو اوپن دو بھارتیوں سے کھیل لو کیا فرق پڑنے والا ہے اگر شکھر نہیں ہے آویلیبل تو رائیلی روسو بہت مہنگے آکشن میں ان کو خریدا گیا ایکشنی ریلی ایٹ ڈی اینڈ خریدا گیا اور یہ رائیلی روسو وہی ہیں جنہوں نے ان کو دھرمشالہ میں بہت دھویا تھا تو اس لئے انہوں نے کہا جی جس نے ہماری پٹائی کیا ہم اس کو اپنی ٹیم میں رکھ لیں گے اور انہوں نے رائیلی روسو کو اپنی ٹیم میں رکھ لیا ہے تو اب رائیلی روسو کو آپ کھلا لیجئے اور ان سے امید کیجئے کہ وہ وہ کام کرتے ہیں جو جانی بیسٹو بھی تک نہیں کر پا رہے تھے تو وہ میں بڑا انٹریسٹنگ انٹریسٹڈ رہوں گا دیکھنے کے لیے کہ سپن کو کیسا کھیلتے ہیں پروائیڈڈ کی ممبئی کا من کریں ہم نے سپن تھوڑی سی ان کے سامنے کرانی ہے جو مجھے لگتا ہے کرانی چاہیے سیکنڈ پیئر is بیم لیونگسٹن پچھلے میچ میں ایف آئی ریمیمبر کرنے وہ سات نمبر پر بیٹنگ کرنے بھیجا تھے انہوں نے لوجک کیا تھا اس بات کا آگین مجھے نہیں بتا پنجاب کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے پرتی آپ لوجک کو ڈھونڈنے کا پریاست کرتے ہیں پر ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا اوپر بیٹنگ کرا دیجئے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ رنز بھی بنائیں کیونکہ یہ والی لڑائی جو ہے اب سامنے بولنگ اٹیک اتنا اچھا نہیں ہے بھوم رہا ہے پر باقی سارا بولنگ اٹیک جو وہ لیک کر رہا ہے رنز ہر میچ میں کرتا ہے that's ممبئی کی کہانی دو سو چونتیس بناتے ہیں تو بھی اٹھائیس ان اتیس رن کے مارجن سے ہی آپ جیتتے ہیں ڈلی کے سامنے چننہی سے کے سامنے بھی آپ دو سو کھاتے ہیں مطلب ہائیدر آباس میں آپ دو سو ستتر کھاتے ہیں تو بولنگ اگر اتنی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ لیم لیمکسٹن کی طرف دیکھیں گے بھائی آپ رن منا لو تیسرا کھلاری جو میں چن رہا ہوں کیونکہ بیٹنگ اچھی کرنی پڑے گی اس ٹیم کو بولنگ میں تو خیر جو جگر نوٹ ہے اس کو روکنے کے لیے پتھیلانہ جیسا بولر ان کے پاس تو نہیں ہے پتھیلانہ اچھی پورے پیپیل میں ایک ہی ہے تو میں تیسرا سوچا ہوں ششانک ایک پر پھر کہ ان کو بھی تھوڑا سا بیٹنگ میں آپ اوپر کی طرف کھیلا دیجئے محقہ دے دیجئے اور دیکھئے کیا ہوتا ہے تو اپنی اوپر کی طرف آپ اپنی بیٹنگ کو تھوڑا درست کیجئے تندرست کیجئے اور تیسرا میرا کھلاڑی ہے ششانک جن کے پاس طاقت ہے جن کے پاس فارم ہے جو اس میدان کو اچھے سے جانتے ہیں and he can take on the opposition تو بھومرہ کو چھوڑ دو hashtag respect کوئی نہیں مارے گا سب ایک دم چپ چپ سائیڈ میں کھڑ ہو جاؤ اور باقی کسی کو بال ڈالنی من دو اس پرکار کا کچھ کام کرو تو تیسرا کھلاڑی میں نے ششانک redemption ششانک سنگھ میں نے رکھ لیا ہے گیند بازی میں دیکھئے ہرشل ہیں عرشدیپ ہیں ربادہ ہیں ان سے آپ امیدیں تو لگا سکتے ہو پچھلے مچ میں ایک چھیک تھا گیند بازی کی تھی till the last over جہاں پہ وہ full tosses پڑ گئی تو وہ head my run بنا جاتے ہیں نئی بہت سے وکٹے چٹکانی پڑیں گی تو اس کے لئے تھوڑے سے over زیادہ کرائی عرشدیپ سے آپ ایک آدے over کے بعد پلٹ جاتے ہو اور سیم کرن بھی is okay ابھی تک انہوں نے بہت بڑا پردرشن اس ٹارنمنٹ میں نہیں کیا ہے even though he comes at a huge price tag ساڑھے اٹھارہ کروڑ پر خرچہ بہت سارا اس لئے چرچہ بھی بہت سارا اتنا اچھا پردرشن نہیں کیا ہے اب میرے سامنے سوال آ جاتے ہیں before we talk about Mumbai پنجاب کیا ایمیج جیتے گی مجھے لگ رہا ہے نہیں جیتے گی مجھے لگ رہا ہے نہیں جیتے گی ویسے ضروری نہیں کہ جو جو چیزیں مجھے لگی ہوں ساری ٹھیک ہوئی ہوں پیچھے ایکچلی نہیں ہوئی ہے زیادہ تر باتیں ٹھیک تو میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب یہ والا میچ نہیں جیت پائے گی کیا Mumbai 45 یا 45 زیادہ رن بنائے گا ان در فرس سکس آورز مجھے لگتا پکا بنائیں گے کیونکہ ان سے زیادہ aggressive opening pair اگر کوئی ہے تو پھر وہ آپ کو ملیں گے Travis Hedder اور ابھی شیخ شرما اور باقی تو ان سے زیادہ کوئی تیز گتی سے رن نہیں بنا رہا ہے تو تیور گتی سے رن بنانے والے تو یہاں پہ مجھے لگتا ہی بنا دیں گے کیا دو یا دو سے زیادہ ویگٹ چٹکائے گی پنجاب ان در فرس سکس آورز نہیں مجھے لگا ایک ویگٹ ملے گی اس سے نہیں ملنی چاہے لوجیکلی اب یہ ساری اپینینز ہیں پروبو پہ ایکچلی اس کا استعمال کرتا ہوں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرتا ہوں پروبو is an opinion trading platform جس کا استعمال آپ live match کے دوران کر سکتے ہیں اور یہاں پہ car بھی ہے یہاں thar بھی ہے bike بھی ہے سب کچھ آپ یہاں جیت سکتے ہیں GST کا دھیان وہ رکھیں گے میرے لنک سے جاؤ گے میرے coupon code کا استعمال کرو گے تو up to rupees 500 آپ کو مل جائیں گے چیز بڑی سمپل سی ہے اکل کا استعمال کرنا ہے invest wisely play sensibly the link is in description چلیے اب ذرا ممبئی کی بات کر لیں یہ ممبئی کیا کرے گی اب ممبئی اس سے batting سے تو آپ امید لگا کے چلتے ہو see اس tournament کے اندر throughout batting کے اوپر بہت فوکس رہنے والا ہے کہ batting 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 کتنا اچھا کیسے اچھا اور اتنے batting لے کر یہ چنتت ہیں کہ محمد نبی کو انہوں نے کھلایا ہوا ہے جس سے bowling پچھلی بار تو کرا لی تھی پر اس سے پچھلے بار تو ایکی اور کرایا تھا تو آپ بولنگ کے لیے آپ نبی کو نہیں دیکھ رہے ہیں اگر آپ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو batting مجھے انڈ تک ملے گی شریز گوپال بھی ٹھیک ٹھیک بیٹنگ کرتے ہیں پر شریز گوپال سے آپ نے پچھلی بار ایک lefty آگئے شیو بام دوبے تو آپ نے ان کو اوہل ہی نہیں کر آیا انہوں نے وقت لی تھی lefty کی یہ dismissed left hander پر اس کے بعد رچن رویندر لیکن اس کے بعد جیسے شیو بام دوبے آپ نے کہا نہیں بھئی تو نہیں کر آنگا میں کسی سپینر کو نہیں کر آنگا میں بڑا کیوریوس ہوں کہ یہ کس طریقے سے اپنی بولنگ کو چلائیں گے کیا لوک وڈ یا نیوانت اشارہ کے لیے جگہ بن سکتی ہے کیونکہ جتنے بھی بولر کھرا رہے ہیں وہ سب پٹائی کھا رہے ہیں صرف بھوم رہا ہے جو اکیلے وہ میچ کو سولہ آور کا تبدیل کر دیتے ہیں ان کے چار میں بائیس ہی جاتے ہیں تو کس کس پہ میرا فوکس رہے گا رویت نہ پچھلے میں ہمیں سو بنایا ہے عشان کشن بہت اچھا کھیل رہا ہے میں کہہ رہا ہوں سکائے کیونکہ اپنی بہت اچھا کری رہے ہیں پر I am going with سکائے کیونکہ ابھی تک شون نے پچاس شون نے تو اگر ہم پیٹن کو دیکھیں چھوٹی بیٹی کہتی ہے پیٹن ہر چیز میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شون نے بنیا ہے پچاس بنیا ہے کہ وہ کیسا پردرشن کریں گے اور ان کا اچھا کرنا ہے اس لیے بھی اچھا رہتا ہے پھر نبی تک کی آپ کو بیٹنگ کی عوشکتہ نہیں پڑتی ہے So I am going with سورے کمار یاد اویز میں number one player to watch out for دوسرا کھلاری جو میں سوچ رہا ہوں میں اب ہاردک پنڈیا کے بارے میں اس لئے سوچ رہا ہوں کیونکہ خبرے آ رہی ہیں بھئیہ خبرے آ رہی ہیں کہ ہاردک پنڈیا کا ان پر دباب آئے گا بھئیہ اب run بنائیے تو کہ اگر آپ run نہیں بنائیں گے اور پچھلے match میں بھی to be fair روحید شرما تو ایک طرف تھے اور ایک سمیں یہ کھیل رہے تھے جب شاردو لٹھاکور اور تشاردیش پاڑنے وہ دو ورڈ ڈال کے نکل جاتے ہیں تو وہ نہیں ہو سکتا ہے نا آپ تو کپتان ہے ایک ایسی ٹیم کے جس ٹیم کے پاس شلو سے لے کر رینڈ تک پٹائی 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 کرنے کی قابلیت ہے سو می بھی یہ سمیں آ گیا کہ ہاردک stand up and deliver وہ والا یہ سمیں ہوگا تیسری میں سوچ یہ بھی رکھ رہا ہوں کہ رومیریو شیپرڈ کو ہٹا کے آپ لوک ووڈ کو رکھ سکتے ہیں پر رومیریو سے بھی آپ کو بیٹنگ چاہیے ہر کسی سے بیٹنگ چاہیے کیونکہ انہیں ایک میچ میں وہ بنائے دینا آخریوں نے بتیس رنیا کتیرن مار دیے تھے وہ آنڈرک ناکیا چھکے 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 مارے تھے تو وہ بھی ایک ہو سکتے ہیں ویقلپ اور تیسرا بائی ڈیفولٹ میں نہ بھی بولوں تو بومرہ کا نام ڈال دیا کرو کیونکہ بومرہ ہی ہیں یار how can you not focus on him نئی گین پرانی گین بیچ میں end میں شروع میں کہیں پہ بھی کسی بھی leftی کے سامنے رائٹی کے سامنے سٹرائکر کے سامنے انکر کے سامنے کسی کے سامنے بھی he is absolutely unstoppable so میں جا رہا ہوں جس پی بومرہ کی طرف ایک بار پھر پچھلے match میں وکیٹ لیس گئے تھے پر اس سے پچھلے میں پنجا کھولا تھا again there is a pattern not that کی پانچ ملیں گی پر وکیٹس no وکیٹ وکیٹس again that's what I'm thinking does that make sense I have no idea پر بومرہ ہوں چھوٹے سکتے ہیں تو ممبئی کے میں نے تین کھلاری پک کر لیا اور امید یہ ہے کہ ممبئی اپنے potential پر کھیلے گی اور پنجاب بھی اپنے potential پر کھیلے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو entertaining match ضرور ہوگا last time I remember عرشدیب نے چار وکٹر لی تھی سامنے پچاسی بنایا تھا اور وان کھیڑے والا match مجھے یاد آرہا ہے جس میں match ہرائے تھا actually if I remember correctly پنجاب نے ممبئی کو ممبئی میں ہار تھمائی تھی یسے آج میں آپ کے سوال بھی لینے والا ہوں کیونکہ ہمارے میں hashtag آپ کی وانی رہتا ہے تو آپ کے آج میں سوال لوں گا پر اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی آپ نے download کر لیا کیا کر رہے download my favorite sports fantasy my 11th circle آپ اس کو download کر لیجئے اور download کرتی پہلے گھنٹے میں first hour is the critical hour اس میں اگر آپ نے mega contest join کیا hour تو جیسی آپ یہ ویڈیو ختم ہو جائے آپ جاتے ہیں آپ ان کومنٹس میں ماں بھی آپ کو my 11th circle کا link ملے گا download کر لیجئے گا اور پھر اپنے آپ دو ٹیم بنا لیجئے گا ایک ایک روپے میں دو ٹیم بنا گئے آپ کھیل جائیے گا Mumbai vs. Punjab والا جو match ہے جو ملنا پور میں کھیلا جائے گا my 11th circle بڑی safe اور trusted app ہے website ہے جہاں پہ بھی آپ in fact اس tournament کے official sponsors بھی ہیں mega contest کا جو lowest price ہوتا ہے وہ ایک کروڑ ہوتا ہے مطلب lowest first مطلب کیسے ہے جو first price جو شروع ہوتا ہے ایک کروڑ سے ابھی میں figure out کر رہا ہوں کیسے بولوں گے first بھی ہے پر lowest بھی ہے مطلب first میں جو lowest ہے that is minimum جو ہوتا ہے وہ ایک کروڑ ہوتا ہے اور اس کے بعد تو کتنی ہی بڑی بات ہے میں نے وہ دادا کو دیکھا اوہ روتو راج اوہ عشتی ایسے سب بڑے بڑے ہوتے جاتے ہیں اس والی app کی جب میں add دیکھتا ہوں میرے link سے جائیں گے تو آپ کو ملیں گے 20% on your first deposit اور میرے coupon code کا استعمال بھی کر لیجے گا 1500 روپے on your sign up bonus بھی آپ کو ملے گا تو پھر my11 circle link of the app is in the pinned comments to check that out اور دھیان سے کھیلے گا invest wisely play sensibly میری team یہاں پر ہے پر اس کو update میں کروں گا کہاں کروں گا on my telegram channel اس کا link بھی description میں ڈال دیا ہے شروع ہوا match اور ختم ہو گیا I mean جتنا match چھوٹا رہا اتنا ہی میں review چھوٹا کرنے والا ہوں matches gujarat titans versus ڈیلی capitals ڈلی ٹوز جیتتی ہے گین بازی کا فیصلہ کرتی ہے ایک ہی بعد ایک وکیٹ گرتے جاتے ہیں جو بیٹنگ کرنے آتا ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے جو بولنگ کرنے آتا ہے وہ وکیٹ لے جاتا ہے پھر چاہے وہ سودرشن سیوسائیڈ مشن پہ تھے وہ کفن باندھ کے بھاگے تھے وہ رن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بڑی جلدی سے ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب بیٹنگ آتی ہے تو بیٹنگ ڈلی جو ہے وہ بہت گجب انداز میں آتی ہے اور رول مچاتی ہے اور شور مچاتی ہے اور جیک فریزر مگگگ جو ہے وہ شروعی چھکے سے کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے ان کو کرکٹ چل رہی ہے انہیں لگتا ہے بیس بول ہے تو آتے ہیں چھکے مارتے ہیں پر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ سپینسر جانسن ان کو آؤٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آسٹریلین جیک فریزر مگگگ بھی آسٹریلین رام نوی کے دن مجھے بھی بھیشن یاد آگئے کہ گھر کا بہدی لنکا ڈھائے تو وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد دپرثیوشا کو باؤنسر پہ ایسے کر کے سندیب واریر آؤٹ کر دیتے ہیں پھر میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سندیب واریر سے تیسرا وار کیوں کرایا جاتا ہے کیونکہ مجھے لگا راشد خان و نور کو جلدی لائیں گے اس ورن میں وہ ایک وگر چٹکاتے ہیں ابھی شیخ پوریل کو آؤٹ کرتے ہیں پر تیس رن بھی کھاتے ہیں اس کے بعد راشد آتے ہیں ہوپ آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر رشب پنت آتے ہیں اور ساتھ میں سمیت کمار ہوتے ہیں میچ ختم ہو جاتا ہے that's it it's over ایسے ہی تھا match swear to god ختم کرتے اس کو کمال ہی ہوئے اوکی ایک چلی یہ والا match ختم ہو گئے دللی جیت کے بھی ایک بار تالی بھی جاتے ہیں سارے اب دللی و گجرات کے برابر پوائنٹس ہو گئے ہیں اور ایک بار پھر چیز کرتے بھی ٹیم جیت گئی ہے the most explosive season میں the most بتا ہے کیا یاد ہے مجھے بچپن میں جھا ہم دیوالی کے پٹا کے خریدتے تھے ابھی نہیں ہوتا دیوالی کے پٹا کے خریدتے تھے یا ہولی میں گبارے خریدتے تھے تو جب پیکٹ کھولنا گباروں کا تو اس میں سے کچھ مطلب اگر اس میں پچاس گبارے ہوتے تو اس میں دس ایک تو تھرنوں میں چھے دھتے تھے وہاں پانی کی نیچے لگاؤ پھر ایسی جب آپ وہ انار خریدتے تھے وہ پھلجڑیاں خریدتے تھے پھلجڑیاں تو پھر بھی ٹھیک نہیں انار بہت سارے ایسی نکلتے تھے پھوس پٹا کے اور اس میں کچھ ہوتا ہے نہیں تھا تو یہ وہ محص تھا یہ جو محص تھا اس پرکار کا محص تھا اب میں بتا کہ کرنے والا ہوں اب میں آپ کے questions لینے والا ہوں کیونکہ let's get serious سب سے پہلا جو سوال اور ایک بار نہیں یہ کئی بار آیا ہے کہ impact player کے rule کا کیا ہے see impact player کا rule سے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ runs بنے ہیں which is not incorrect let's be honest بہت runs بنے ہیں اور اس کا ایک پرمکھ جو role ہے جو play کیا ہے وہ impact player کے availability نے کیا ہے سرنلی آپ کو آزادی ملتی ہے آپ سوڑا زیادہ مارتے ہو پہلے آپ کی batting 6 پہ 7 پہ ختم ہو جاتی تھی اب 8 9 پہ بھی batter مل جاتے ہیں آپ کو کیونکہ اپنے اچھے سے کیا ہے جن ٹیموں نے اچھے سے کیا ہے ان کے لئے بول رہا ہوں تو ان کو تو batting میں ان کے پاس گہرا ہی رہتی ہے bowling میں ایک ایکسٹرا بولر تو کوئی بات نہیں کر رہا کہ بھائی وہ کیوں نہیں روک پا رہا ہے بلے بازو کو پر جو ایک ایمپیکٹ پلیر کا بیٹر ہے وہ ایمپیکٹ ضرور لے کر آ رہا ہے اب اس میں نقصان اور فائدہ سی تھوڑا ریزسٹنس ہوگا میں کہہ رہا ہوں ریزسٹنس اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ زیادہ رنس بنتے دیکھ رہے ہیں تو سڈنلی وہ سب لوگ بات کرتے ہیں کہ اتنے رنس تو نہیں بننے چاہیے پر ہر بار تو نہیں بنتے ہیں تھوڑے سے اوپر جائیں گے پ پھر یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی جب تی ٹوینٹی کرکٹ آئی تھی تو ہمارا سب کا یہ ماننا تھا کہ سکلز جو ہے وہ بہت الگ ہو جائیں گے بہت اس پہ پر پر بھاپ پڑے گا فس جائیں گے پر ایونچولی ہوا کیا چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں پھر بولرز اچھی بولنگ بھی کر رہے ہیں اچھے بولرز اچھے بیٹر اچھے بیٹنگ بھی کر رہے ہیں and the cricket is played in a very different fashion تو میں تو کہہ رہا ہوں بھی رہن دو یار impact player کے rule کو چلنے دو تھوڑی دیر چلنے کیا فرق پڑھ رہا ہے it's okay doesn't matter it's fine star sports میں commentary کیوں نہیں کر رہے ہو سر میں ایک ہی جگہ کر سکتا ہوں نا جیو سنیما پہ کر سکتا ہوں یا star sports پہ کر سکتا ہوں تو دو سال پہلے میں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ مجھے جانا ہے جیو سنیما کی طرف تو وہاں سے پھر اب ہم جیو سنیما پہ ہیں اب آج کل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم انڈیا کا domestic پور ہے جو home season ہوتا ہے اس میں بھی commentary کر لیتے ہیں اور جیو سنیما مجھے لگ رہا ہے کہ اب تو ہر جگہ ہی چل رہا ہے پون پہ بھی ہے اور ٹی وی پہ بھی connected ٹی وی پہ سب دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کرتا ہوں دوست star rcv match میں toss یہ چل رہی ہے باتیں میں نے دیکھا ہے وہ ویڈیو نہیں یار I mean I don't think that is correct at all جب اگر شرینات تھے وہاں پہ match referee I mean not possible not possible I am saying not possible at all match of the tournament by far بہت runs وickets سب بن رہے ہیں وہ تو actually وہ میں کو لگتا ہے جو وہ actually Rajasthan KKR والا match تھا number one number two والا match تھا اس سے بہتر match ہم نے اس season نہیں دیکھا ہے runs بہت بنے ہیں پر اس میں runs بھی بنے وickets بھی گرے and more importantly I mean run chase بھی کمال کی ہوئی ہے I mean this was a proper proper the best T20 game in this season of the IPL تو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں Kolkata Rajasthan والا جو match تھا that was number one آج کے لیے میرے پاس اتنا ہی ہے that's it آج میں جلدی گھر جائے گا اور پتہ نہیں کیا گھرے گھر جاگے عادت ہی نہیں ہے سب آتا سبجھے ہمارا کام ختم ہو جائے پر آج ختم ہو چکا ہے کام تو پھر آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی ہے Provo کا لنک جو ہے وہ description میں ہے My11circle کا لنک جو ہے وہ pinned comments میں ہے اور اس channel کو آپ like, share, subscribe, comment notification, gھنٹی پلیز آپ بجھا دیجئے گا کیا ہم محنت کرتے ہیں کل کچھ feature لے کے آئیں گے آج نہیں لائے نا کل کچھ feature لے کے آئیں گے آج اتنا ہی ہے موسیقی